بسم اللہ الرحمن الرحیم گلیشیز لینڈ کے ناظرین کو ہماری طرف سے اسلام علیکم آج بہت ہی زبردست سی ڈھابا سٹائل ریسٹورنٹ سٹائل چنے اور ماش کی دال بن رہی ہے بہت ہی ایزی میتھڈ ہے بہت ہی ٹیسٹی فلیور ہے اس کا بہت ہی مزیدار ہے اور اکثر ہمارے بین بھائی یہ گلہ کرتے ہیں کہ جب ماش کی دال بنتی ہے گھر میں تو وہ لے ستار سی چپ چپی سی بنتی ہے دانے دار نہیں بنتی کھڑی کھڑی نہیں بنتی تو آج یہ ویسی ہی کھڑی کھڑی مزیدار سی اور نکری نکری سی گلی ہوئی سافٹ یہ چنے اور ماش کی دال بنا رہے ہیں جو کہ ریسٹورنٹ سے بھی کئی گنا زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیجینک بھی ہے جب آپ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں خود چیزیں تیار کرتے ہیں تو وہ ہنڈر پرسنٹ بلکل فریش اور ساف سری ہوتی ہیں آپ بہت ہی اچھے تری کیسز کو پروپیئر کر سکتے ہیں اس کا بنانا بہت ہی آسان ہے میرے ساتھ رہیے اور نوٹ کیجئے کہ میں نے اس میں کیا 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 چینے اور ماش کی دال اچھے سے واش کرنے کے بعد میں نے رات کو بھگو دی تھی اور ساری رات کی بھیگی رہی ہیں اور ابھی میں نے اس کا پانی اچھے سے ڈرین کر دیا ہے یہ دونوں ایک ایک کپ ہیں ماش کی دال دلی ہوئی ہونی چاہیے سوک کرنے کے بعد یہ اپنی کونٹیٹی میں ڈبل ہو جاتی ہیں تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں سپائسیز میں ہے نمک ڈی ٹی بل سپون میں نے لیا ہے آپ ہسپیٹسٹ کم یا زیادہ کریں حلدی ایک ٹی سپون دڑا مرچ ایک ٹی بل سپون ایک ٹی سپون ہے لال مچ کا پورڈر پیپری کا پورڈر لیا ہے ایک ٹی بل سپون اور گھرم سالہ بھی ایک ٹی سپون اس کے علاوہ ہے جولین کٹنگ میں ادرک گرین چیلیز حسبے ضرورت لے لیجئے ایک پیاس کو چھوٹے پیس میں کٹ لیا ہے دو در تماتر لے کے ان کا چھلکا ہتار کے کٹ لیا ہے اور یہ اوپر جو کیوبز ہے یہ ادرک کا کیوب ہے جو فروزن ہے جو مسالے میں ہم یوز کریں گے اور اس کے علاوہ ہے فریش کرینڈر اور گارلک کا پیسٹ ہے یہ ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی میں آلریڈی شیئر کر چکی ہوں اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ایٹ کر دوں گی اس کے علاوہ جناب کسی بھی کڑائی میں پین میں یا جس بھی برطن میں آپ نے یہ تیار کرنی ہے اس میں آئل ڈالیں گے آئل میں نے ڈالا ہے ہاف کپ میں آئل بہت ہی کم یوز کرتی ہوں آپ اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ بھی کر سکتے ہیں ویسے اس میں زیادہ ہی آئل اچھا لگتا ہے لیکن اگر صحت کو دیکھیں تو زیادہ آئل بھی نہیں اچھا ہوتا صحت کے لئے سو میں نے ہاف کپ لیا ہے بعد میں اس میں تھوڑا مکھن ایٹ کریں گے اور اس کو پیاس کو فرائی کریں گے انٹل کہ یہ لائٹ برون ہو جائے پھر میں نے اس میں گارلک کا ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کے ڈال دیا ہے گارلک پیسٹ جو ہے وہ ایک سے دو ماہ تک بہت ہی زبروس رہتی ہے اور میں تیار کر کے اس کو رکھتی تھی ہوں فریج میں اوپر والے ہانے میں فریز نہیں کرتی ہوں یہ آئل میں تیار کرتی ہوں اور بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے بلکل فریش گارلک پیسٹ والا فلیور آتا ہے ویسے بہتر تو یہ ہے کہ آپ فریش ہی تیار کیجئے لیکن کبھی کوار اگر آپ کو زیادہ جلدی ہو تو یہ بھی بیسٹ آپشن ہے جب ادرک اچھے سے بن گیا لہسن تب میں اس میں ٹمارٹر گرین چلیز اور ادرک کا کیوب ڈال کے مزید اس کو فرائے کروں گی اور اسی ٹائم میں میں اس میں سارے سپائسز ایڈ کر دوں گی سپائسز ایڈ کرنے کے بعد مزید ہم اتنا بھونیں گے کہ مسالہ جو ہے وہ ہر چیز ایک دوسرے میں ابزرب ہو جائے اور بہت اچھے سے مکس ہو جائے ٹمارٹروں کا بھی اپنا پانی ہوگا وہ جب پانی نکلے گا اس کے بعد پھر وہ سافٹ ہو جائیں گے اور گھل کے مسالے میں سارا مسالہ ایک جان ہو جائے گا مسالہ جو ہوتا ہے کسی بھی کھانے کا وہ بیسک ہوتا ہے جتنا اچھا پراپرلی آپ نے مسالہ تیار کیا ہوتا ہے اتنی ہی اچھی آپ کی جو ہے ڈش تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں جی کافی اچھا سائی اس کا جو ہے وہ بھون چکا ہے اور یکچان ہو چکا ہے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون یوگرٹ کے ڈالے ہیں وہ میس ہو گئے ہیں تو مزید اس کو اچھے سے بھونا ہے اور یہ دیکھیں جس میں آئل بگرہ جب اس طرح آئل ریلیز ہونا شروع ہو جی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب یہ ریڈی ہے کہ اس میں میں نے چنے کی دال ایڈ کر دی ہے یہی سٹیپ ہے دیکھنے والی بات کہ میں اس میں ایک دم دونوں دالیں اکٹھی ایڈ نہیں کر رہی ہوں چنے کی دال ایڈ کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور ماش کی دال ہم بعد میں ایڈ کریں گے جب ہماری چنے کی دال جو ہے وہ 50% تک پک جائے گی اور آنچ کو ہم نے لو اور میڈیم کے بیچ میں رکھا ہے اور اب پانی ڈال کے اس میں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم کور کر کے پکائیں گے اور پھر ہم اس کو چیک کریں گے کہ دال اگر 50% تک پک چکی ہے تب ہم اس میں ماش کی دال ایڈ کریں گے اور اس بات کا آپ نے حیال رکھنا ہے کہ فلیم کو ہائی نہیں کرنا لو اور میڈیم میں رکھنا ہے تاکہ تسلی کے ساتھ آسانی کے ساتھ آرام سے یہ اندر تک گال جائے یہ دیکھیں جی کافی حد تک یہ گال چکی ہے جتنی کہ ہمیں چاہیے بلکل فل یہ ٹینڈر نہیں ہی ہوئی اتنی ہی ہمیں چاہیے اب اس سٹیج پر ہم اس میں ماش کی دال ایڈ کر دیں گے اور مزید ایک سے دو کپ پانی ڈال کے اچھے طرح اس کو مکس کر کے تو پھر دوبارہ اس کو اسی طرح لو اور میڈیم فلیم پر دوبارہ پکنے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی دال کافی تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پک رہی ہے ایک دفعہ میں نے چیک کی ہے تھوڑی سی ہارڈ ہے مزید اس کو پکائیں گے جب تک کہ یہ فل ٹینڈر ہو جائے فل نرم ہو جائے لیکن بار بار اس میں چمچہ بھی نہیں ہلانا اور نہ ہی آپ نے فلیم کو ہائی کرنا ہے نہ ہی زیادہ تیز کرنا ہے لو فلیم پر آہستہ آہستہ ہود میں ہی یہ دم میں پکے گی تو بہت سافٹ ہو جائے گی اور بہت ٹیسٹی ہے اس کا فلیور بنے گا اور یہ گھلے کی بھی نہیں یہ دیکھیں یہ دونوں دالیں تقریبا تقریبا گل چکی ہیں اور بہت سافٹ ہو چکی ہیں اب تھوڑ دیر بلکل لو فلیم پر اس کو رکھیں گے تاکہ ہلکا سا اس کا جو آئل ہے وہ نکل آئے ہم نے کیونکہ بہت زیادہ آئل نہیں یوز کیا اس لئے بہت اس میں سے آئل نہیں نکلے گا اگر آپ نے زیادہ آئل یوز کیا ہو تو وہ آہستہ آہستہ سے اس طرح جیسے یہ بابلنگ ہو رہی ہے تو اندر سے آئل نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس ٹیج پر آکے ہم نے تقریبا دو سے تین منٹ تک یا زیادہ زیادہ پانچ منٹ تک ہم نے اس طرح پکانا ہے بلکل لو فلیم پر اس کا کور اتار کے تو دال ہماری بلکل ڈیڈی ہے اب ہم اس کو سرپ کرتے ہیں اور اس کو سرپنگ کے بعد ہم تھوڑا سا مکھن اوپر سے اس کے ایڈ کر دیں گے جولین کٹنگ جو ادرک ہے اس کا فلیور اپنا ہی ہوتا ہے جب یہ موہ میں آتی ہے اس طرح اوپر سے اس کو سپرنگل کریں گے اگر آپ چاہیں تو گرم سالہ تھوڑا سا مزید اوپر سے ایڈ کر سکتے ہیں ویسے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے دال کے اندر اس کا بہت اچھا فلیور آ چکا ہے فریش کرینڈرل ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا ہم جو سفید زیرا ہوتا ہے وہ ہلکا سا اس کے اوپر گرم گرم کے اوپر سپرنگل کریں گے تو اس طرح یہ ہماری ڈابا سٹائل ریسٹورنٹ سٹائل زبردست سی نکری نکری سی دال ماش اور چنے کی دال بلکل ریڈی ہے آپ اس کو نان چپاتی یا کسی بھی چیز کے ساتھ استعمال کیجئے سائیڈ ڈیش کے طور پر یا آم روٹین میں بہت ہی مزیدار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک دینا بلکل نہ بھولیے تو اگر آپ نیو ہیں میری ویڈیو پر میری ریسپیز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شیئر کریں فرنڈز اور فیملی میمبر سے لائک اور کمنٹ ضرور کریں تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ